دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ آدھی مانم آخر کیسے رہا کرتے تھے آدھی مانم سنبھوگ کیسے کیا کرتے تھے کروڑوں سال پہلے جب زندگی کی شروعات ہوئی تو تب ایک بندر جیسی نسل کا بھی آغاز ہوا تھا جنہیں ہم آدھی مانم کے نام سے جانتے ہیں بندر کی نسل کے ایسے جیو تھے جنہوں نے دو پیروں پر چلنا سیکھ لیا تھا اپنے کھانے کی تلاش کے لیے انہیں شکار کرنا پڑتا تھا جن کے لیے نہ تو ان کے پاس نوکیلے دان تھے اور نہ ہی بڑے بڑے پنجے وہ شکار کے لیے لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا کرتے تھے آدھی مانم ہمیشہ جھنڈ میں رہے جس کی بدلت انہوں نے پریوار بنا کر رہنا بھی سیکھ لیا تھا کئی بار جنوروں کا شکار نہ ملنے پر یہ آدھی مانم پیڑ پودے اور جڑی بڑھیاں کھا کر اپنا پیڑ بھر لیتے تھے آدھی مانم پہلے شکار کرنے کے لیے پتھروں کا استعمال کیا کرتے تھے مگر آگے چارکر لکڑی کی مدد سے بھالے بنائے اور اسے شکار کرنے کے لیے استعمال کیا شروعات میں آدھی مانم کپڑے نہیں پہنتے تھے ان میں سنبھوک کے لیے کوئی نیم نہیں تھا جو شخص فیملی میں سب سے بڑا ہوا کرتا تھا وہ گھر میں کسی کے ساتھ بھی سنبھوک کر سکتا تھا اور اس کے ہی بچے آگے بڑے ہوا کرتے تھے جیسے جیسے آدھی مانم کا وکاس ہوا آدھی مانم نے آگ جلانا اور گفاؤں میں رہنا سیکھ لیا گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے جنوروں کی خال پہننا شروع کر دی جسے انہوں نے کپڑوں کی روپ میں استعمال کیا آج کے دور میں بھی جنگلوں میں کئی ایسے آدھی واسی رہتے ہیں جو کپڑے نہیں پہنتے دوستو آدھی مانم کا وکاس بڑی ہی تیزی سے ہوا ان کے دماغ نے کئی ایسی چیزوں کی ایجاد کی جس کی بدولت وقت کے ساتھ ساتھ آدھی مانم کی زندگی بہتر ہونے لگی آدھی مانم نے برتن بنانا اور کھیتی بڑی کرنا بھی سیکھ لیا تھا اس کے علاوہ جھومپڑی بنا کر اس میں رہنا بھی سیکھ چکے تھے گائے پینس اور گھوڑے جیسے جنوروں کو آدھی مانم نے پالتو بنایا جس سے انہیں دودھ مل سکے سفر کے لیے آدھی مانم گھوڑوں کا استعمال کرنے لگے بھائیوں کی خوج کے بعد آدھی مانم کے وکاس میں بہت بڑی تیزی آئی آدھی مانم نے گھر بنا کر ان میں نیم سیرانہ بھی سیکھ لیا تھا اس طرح سے آدھی مانم کی زندگی کا وکاس ہوا اور آج کا مانم بننے کے لیے آدھی مانم کو کروڑوں سال لگ گئے تھے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا